ہیلو فرنس کیسے آپ لوگ فرنس آج کا جو ویڈیو ہے یہ ایک موٹیویشنل ویڈیو ہے اس ویڈیو کو اگر آپ لاس تک دیکھیں گے فرنس اور جو باتیں میں بتانے جا رہا ہوں اسے آپ اپنے لائف میں اگر implement کریں گے تو آپ کم سمیہ میں کچھ بہت بڑا achieve کر پائیں گے فرنس میں نے ان باتوں کو اپنے لائف میں implement کیا ہے اور مجھے بہت لامل ہے اس لئے وہ سب جو چھوٹی چھوٹی secrets ہیں جو tricks ہیں جسے کم سمیہ میں کچھ بڑا achieve کیا جا سکتا ہے وہ میں آج آپ کے ساتھ share کرنے جا رہا ہوں فرنس پہلا secret یہ ہے کہ آپ کو بڑا achieve کرنے کے لئے چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھنا پڑے گا we have to take baby steps چھوٹے چھوٹے baby steps ہی بات میں جا کے long run میں ایک بہت بڑا step بن جاتا ہے فرنس for example میں نے فرنس ابھی تک 15 کتابیں لکھی ہیں تو اتنے کم سمیہ میں 15 کتابیں لکھنا ایک بڑی بات ہے فرنس کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں university میں professor ہوں وہاں university کے کام ہوتے ہیں classes ہوتے ہیں میں صبح 8 بجے نکلتا ہوں اپنے گھر سے اور 75 کلومیٹرز میں جرنی کرتا ہوں وہاں سے university سے پھر 6 بجے نکلتا ہوں پھر 75 کلومیٹرز جرنی کر کے میں گھر آتے آتے ہیں 9 بجے آتا ہے پھر صبح 6 بجے اٹھنا پڑتا ہے تو اس کے باوجود میں نے ٹائم نکال کے میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں تو کیسے میں نے ٹائم نکالا ہے اس کے سیکرٹ کیا ہے فرنس سیکرٹ بس یہی ہے کہ آپ کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر دھیان رکھنا پڑے گا آپ کو baby steps لینے پڑیں گے چھوٹے چھوٹے steps لینے پڑیں گے جیسے فرنس میرا عادت ہے کہ میں daily ایک پیچھ لکھتا ہوں سمیہ نکال کے 24 گھنٹے میں آپ اگر دس منٹ بھی نکال پائیں گے تو آپ ایک پنہ آرام سے لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو 24 گھنٹے میں آپ دس پندے منٹ تو ضرور نکال سکتے ہیں تو میں ایک پیچھ لکھتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ اگر آپ فالو کرتے ہیں ایک مہینہ تو آپ 30 days میں آپ 30 پیجز لکھ رہے ہیں دو مہینے میں آپ 60 پیجز لکھ رہے ہیں 3 مہینے میں آپ 90 پیجز لکھ رہے ہیں اور ایک سال میں ایک سال میں آپ 365 پیجز 365 پیجز مطلق ایک موٹی کتاب بن جاتی ہے دیکھیں دیلی صرف پندے منٹ نکال کے without any tension without any stress without any sort of strain میں ایک سال میں ایک کتاب تیار کر پا رہا ہوں تو میں نے کیا چھوٹی چھوٹی step دیلی ایک پنہ ایک دن میں مجھے پندرہ پنہ لکھا 20 پنہ بس پندرہ میں نکال ایک پنہ تو چھوٹی چھوٹی steps long run میں ایک بڑا کام کر جاتی تو friends آپ کو baby steps لینی ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ مہان رہتی friends Martin Luther King نے کہا تھا if you want to if you are asked to sweep you should sweep the street in the same way as Shakespeare composed his poetry his writings you should sweep the street in the same way as Beethoven composed his music you should sweep the street in the same way as Picasso made his paintings یعنی ki اگر آپ کو راستہ ساف کرنے کلئے بلائی جائے تو آپ اس راستے کو اس دیسے ساف کریں جیسے Picasso اپنے painting بناتا تھا جیسے Beethoven اپنے music بن بناتا تھا جیسے Shakespeare اپنے جو writing سے انہیں لکھتے تھے آپ کو اسی لغن سے اسی seriousness سے اسی dedication کے ساتھ آپ راستہ آپ sweep کرنا ہے تا کہ all the gods in the heaven will rise up and say here lived a street sweeper who ملا ہے راستہ صاف کرنے والا جو اپنا کام بہت اچھی جائے سے کیا ہے تو کہنے کا مطلب کہ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں میں perfection لائیں گے friends تو بڑی کام جب کریں گے تو وہاں بھی automatically perfection آ جائے گا کیونکہ آپ نے habit form کر لیا ہے چھوٹی بات اگر perfection آتا ہے تو بڑی خموں میں بھی automatic perfection آ جائے گا friends اور ایک میں آپ اگزامپل دیتا ہوں friends ایک بار michael angelo ایک statue بنا رہے تھے سکلپٹر تھے statue کر رہے تھے بہت چھوٹی باری باتوں پر دھیان دے رہے تھے جو common man اسے دے سمجھنے پائے چھوٹی چھوٹی باتوں کو دھیان دے دے اس طرح کو بنا رہے تھے ایک آدمی پاس کنا تم اس نے پوچھا michael angelo سے چھوٹی باری باری کیوں آپ اتنے دھیان دے رہے کسی کے نجم پڑے گا بھی نہیں michael angelo نے کہا تھا trifles small things made perfection and perfection is not small thing یعنی چھوٹی چھوٹی باتیں perfection لاتی ہے اور perfection چھوٹی بات نہیں ہے تو کہنے کے مطلب فرنڈز آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کو seriously لیں چھوٹی چھوٹی کام آپ کے گھر میں چھوٹی چھوٹی کام سمجھ لیے table کو صاف کرنا آپ ایسے صاف کیجئے تاکہ آپ انٹائر dedication اس میں لگا ہو تاکہ آپ عبادت کریں پوجہ جیسے آپ کرتے ہیں جیسے dedication کے ساتھ اس dedication کے ساتھ ساتھ کو صاف کیجئے ہرے کام میں اگر آپ منا لیں perfection کام بڑی کام بھی اور ملی کریں ڈیلی چھوٹے چھوٹے steps جا کے بہت ہی بڑے کام کو انجام دے دیتے ہیں ٹھیک فرنس اسے آپ implement کیجئے آپ life میں اسے follow کیجئے آپ دیکھیں گے کہ long run میں بڑے target بڑے کام کو اچیو کر رہے جیسے میں نے کہا تھا اگر آپ انگلیش improve کرنا چاہتے ہیں دیلی آپ بس دو شبت یاد کیجئے دو شبت کا meaning جان ہے اگر یہ habit آپ نے فرم کیا تو ایک مہینہ میں 60 words جان پائیں گے اور ایک سال میں 720 words آپ سیکھ پائیں جنے آپ اپنے vocabulary میں لائکے آپ نے use کر پائیں گے آپ vocabulary کتنا strong ہو جائے گا آپ انگلیش بھی got into ہو گا آپ صرف 2 minute use کر 2 words سیکھا ہے لیکن ایک سال میں 730 words ہو جاتے بی 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 چھوٹے چھوٹے steps لے کے بڑے کام جان دے ٹھیک ہے فرنڈز تو آج اتنا ہی میں موٹیویشنل ویڈیو لے کھوٹے آؤں گا تب تک آپ خوش رہے اور اگر اچھا لگائی ویڈیو تو پریس لائک کیجئے گا چینل سبسرائب کیجئے تاکہ چینل جو بھی ویڈیو بناتا رہوں آپ تک پہنچتا رہیں آپ اچھے انسان بنیں اور بڑے کام اچیف کریں Thank you so much